بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب جنرل انفرمیٹیو آب اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف سجاب تو سب سے پہلے تو آپ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور آنے والے تمام دوستر کی چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے کمیٹ کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لیے کچھ شیئر کریں گے آج کی آبہ سپورٹس کے حوالے سے کچھ خبریں لے کے ہیں جو کہ ٹاپ ڈیوز ہیں سب سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش کی سیریز کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے اور ایک اہم کھلاڑی باہر ہوگی ہے سیریز سے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں ہوا ہے بک فینل بک سنڈے کی نیوزیلینڈ اور اسٹریلیا کہا سوری میں پاکستان پہلے کہہ رہا تھا کیونکہ ہمارے دن میں ابھی بھی پاکستان موجود ہے انشاءاللہ یہ پاکستان رہے گا پھر وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا اسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کا آج ایک بگ فینل ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی کہہ رہے ہیں وہ آپ کمنٹ میں مجھے ضرور ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے لیکن جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریلیا آج کا بچ جیت جائے گا اور یہ 100% ہے کہ وہ نیوزیلینڈ کو بالکل نہیں دینے والا لیکن جو میری دینی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ نیوزیلینڈ آج یہ فینل جیت جائے کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی آئی سی سی کی ٹرافی نہیں ہے تو میری بش ہے وہ یہ ہے کہ نیوزیلینڈ ٹرافی دے جائے آج اڑا کے دے جائے لیکن اسٹریلیا اسے ٹرافی نہیں دے گا اسٹریلیا یہ مجھ جیتے گا اس کے علاوہ حسن علی کو کچھ ٹیمز کے منیجر اور ٹیم میٹس اس کو بیک کر رہے ہیں اس کے علاوہ حسن علی نے بھی کالی ایک ٹوئٹ کیا تھا اور شہداب خان نے بھی پرسو ایک ٹوئٹ کیا تھا اور اس نے قوم سے پاکستانیوں سے معافی مان کی تھی سوری کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ سوری میں یہ نہیں کر سکا اس کے علاوہ حسن علی کا بھی ٹوئٹ آیا ہے حسن علی کی فیور میں سکلین مشتاق اور پوری ٹیم کے جو کلیاری ہیں پلیئرز ہیں اس کو بیک کر رہے ہیں اور اس کے حق میں ٹوئٹس کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ حسن علی نے تھوڑی بہت خراب پرفارمسز دیا ہے آف کلیر رہا ہے اس کلیر میں لیکن حسن علی ہمارا بڑا ہیرو ہے اور اس کی بہت سی پرفارمسز ہیں اور ایسی پرفارمسز ہیں جیسے ہم بہت بڑے بہت جیتے بھی ہیں اور اس کی پرفارمسز ہے یہ اس نے اپنی پرفارمسز سے یہ ثابت بھی کیا ہے جیسے جیمپین ٹرافی ہے اس سال بھی وہ پاکستان کی طرف سے موسٹ ویکنگ ٹیکنگ بولر بھی ہے اور دوسرا اس کے علاوہ پاکستان اور منگلہ دیش کی سریز ہونے والی ہے جو کہ نیکسٹ ویک سے سٹارٹ ہوگی انیس سے پاکستان اس وقت منگلہ دیش میں پہنچ چکا ہے اس کے کوویڈ نیگٹیو آ چکے ہیں سب پلیئرز کے اور پی سی بی کی طرف سے بھی یہ اعلام جاری ہو چکا ہے کہ تمام پلیئرز پہنچ چکا ہے اس کے علاوہ سے بہت اہم خبر یہ ہے کہ حفیظ نے اپنے آپ کو اس ٹیم کے سٹور کے لیے کہا ہے کہ میں اس ٹور کے لیے اویلبل نہیں ہوں میری جگہ کسی آپ نوجوان پھلاری کو موقع دیں اس کے علاوہ ایک اہم خبر جو کہ وہاویاز کے حوالے سے قومی فاسٹر برور کے حوالے سے اس نے اپنے آپ کو دو ہزار تئیس کے وقت تک اپنے آپ کو ٹیم کے لیے اویلبل کرا دیا اور اس نے کہا کہ اگر میں فٹ ہوا تھا تو ہزار تئیس تک اویلبل ہوں اس کے بعد میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان دوں گا اور شویب ملک نے بھی اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے وہ بنگلہ دیس سریز کے بعد ٹوئنٹی سریز کے بعد وہ بھی انٹرنیشنل کرکٹ کو سی آف کرنے والے ہیں ایک اور بہت بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ شویب اختر اور ڈک نومان نیاز کا اپس میں صلح ہو گئی ہے اس میں کچھ پولیٹیشنز نے صاف یوں نے کردار ادا کیا ہے اور ان کی بھی صلح ہو گئی ہے جو میری اگلی ویڈیو کی اس میں میں پلائنگ الیون کے بارے میں بتاؤں گا تو جو نئے دوست جنے ہیں ہمارے ساتھ وہ میرے چینل سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کے بھی بٹن کو کلک کریں گے اور تمام دوستوں تک یہ یوٹیوب کا لنک ہے اس کو شیئر کریں گے تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات